اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں اور وہ بخش دیتا ہے یقین رکھیے گا وہ بخش دیتا ہے وہ ایک طویل واقعہ آتا ہے بخاری شریف کا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا بس کہیں ایمان دل میں آ گیا اپنے گناہوں کی ایک پہچان اور ندامت دل میں آ گئی ایک راہب کے پاس گیا اس کو اپنے قتل کا تذکرہ کر کے کہ میں نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا کیا میری توبہ کا کوئی امکان موجود ہے وہ راہب نے انکار کر دیا تمہارے لئے توبہ کا کوئی امکان نہیں اس شخص کو غصہ آیا جھابر ظالم تو ویسے ہی تھا اس نے پکڑ کے اس راہب کو بھی قتل کر دیا سو کی نفری پوری ہو گئی لیکن وہ توبہ کی تڑپ ابھی دل میں موجود تھی وہ آگ سلگ رہی تھی کہیں سے میری لئے توبہ کا در کھل جائے ایک اور راہب ایک اور پادری کے پاس گیا اس سے پوچھا اب میں سو لوگوں کا قاتل ہوں کیا میرے لئے توبہ کا در کھلا ہے اس اللہ والے نے کہہ دیا ہاں تمہارے لئے رب نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے لیکن توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے دل میں توبہ کی آرزو سچی تھی اسلاح کا طریقہ ڈٹا ہوا تھا یہ تائب ہونے کے خواہش مند نے کیا کیا اپنی بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف نشان دہی کیوی بستی کی طرف چلا ہی تھا کہ موت نے محلت نہ دی موت کا وقت آیا اور پھر عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا کہ اس کی روح کو کون لے کر جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپ لو کہ زمین کو ناپ لو اس شخص کی اس کی اپنی بستی کی زمین سے جو فاصلہ ہے اس کو اور اس شخص کا وہ جو نشان دہی کیوی بستی ہے جس کی طرف اس کو ہجرت کرنی تھی اس زمین کو ناپ لو ناپنے والے ناپنے لگے اللہ سبحانہ تعالی نے رحمتی غالب علا غزبی وہ قابل توب رب نے جو دوبہ کو قبول کرتا ہے اس سو لوگوں کے قاتل کی توبہ کی قبولیت کیلئے ماملہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالی نے اس زمین کو حکم دیا جو بستی والی زمین حالانکہ وہ تھوڑی تھی اس کی اپنی بستی والی زمین کو حکم دیا کہ تو طویل ہو جا تو دراز ہو جا اور وہ بستی جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا تھا اس زمین کو کہا کہ تو چھوٹی ہو جا اور یوں اس کی توبہ قبول کر لی گئی اور رحمت کے فرشتے عزت اور تقریم کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ ماملہ کرنے والے ہو گئے یہ بطابہ قدر ہے